بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر ایسپیرنٹس اینڈ ویورز آج کا ہمارا جو سیشن ہے اس میں ہم جوب کی تیاری کے علاوہ ہٹ کے تھوڑا سا بات کریں گے جو آج کی پریویلنگ سیچویشنز ہے جیسے کہ ہر ایک کو ایشو ہے کہ ان کے بچوں کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور سیچویشن کچھ ایسی ہے کہ بچوں کو گھر سے باہر بھی نکلنے نہیں دینا نہ وہ کسی ایکیڈمی میں جا سکتے ہیں نہ جا کے تیوشن لے سکتے ہیں نہ سکول جا سکتے ہیں تو تیاری بھی کرنی ہے اور سم ٹائم فیملیز میں ایسا ایشو ہے کیونکہ پڑھا لکھا نہیں ہے اگر پڑھے لکھے ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اگر ٹائم ہے تو انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے تو آپ کے لیے اب آسانی اس طریقے سے ہو جائے گی پہلے تو ہم یہ پروگرام لیٹ سٹارٹ کرنا چاہ رہے تھے جو ہمارے باقی پہلے ہم جاب کو فوکس کر رہے تھے ساتھ میں ہمارے وہ بھی سیشن کور ہو رہے ہیں لیکن ہم اس کو تھوڑا سا لیٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ کافی سارے لوگوں کے جو ریکویسٹ آ رہی تھیں کمنٹس آ رہے تھے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے بھی فورم پروائیڈ کریں جس سے وہ اپنے گھر بیٹھے اپنا ہوم فر کر سکیں اپنی تیاری کر سکیں اور اچھے طریقے سے آگے آنے والے امتحانات میں نمبرہ حاصل کر سکیں تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کچھ جو لانگ ٹرم ہمارا ویجن تھا کہ ہمارے پاس جو ایسپیرنٹس آتے ہیں جاب کی تیاری کے لیے آتے ہیں جو ہم بیس دیکھتے ہیں تو بیس بہت ویک ہوتی ہے جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی کافی ویک ہوتی ہیں تو ہم اس چیز کو انٹیگریٹ کریں گے کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں جو ہم سے کوچنگ لیں گے کلاسز لیں گے وہ ان کی بیس ایسی بن جائے کہ دوبارہ جب ان کی ایڈوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور جاب کے لیے وہ سوچ کرنا چاہتے ہیں جاب جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی کمپیٹیٹیو فورم یعنی کہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کے کسی ٹیسٹ میں بیٹھتے ہیں سی ایسی میں جاتے ہیں تو ان کو یہ بیسک چیزیں کنفیوز نہ کریں یہ تو ہم پروڈیوز کرنا چاہتے تھے بیسک لیول سے تھوڑا سا آگے چل کے لیکن کچھ سیچویشن کے جو جیسا کہ کرونا وائرس کا ایک جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اس وجہ سے لاکڈ ہو چکی ہے ساری پاپلیشن تو ہم ہر ایک کو اپنی یہ فورم جو ہے اس سے فائدہ دے سکتے ہیں اور یہ رائٹ ٹائم تھا کہ ہم دوسروں کے مزید جو سرویسز پروائیڈ کریں بہتر اور کم قیمت پہ چیزیں پروائیڈ کریں تو اب ہم فوکس کریں گے پرائمری سے لے کے ماسٹر تک جتنی بھی کلاسز ہوں گی جو گھر میں بیٹھ کے آن لائن پرائیویٹ پڑھنا چاہتا ہے بگیر اکیڈمی گئے تو ہم کلاسز پروائیڈ کریں گے اور فیچرز کیا ہوں گے آپ اینڈ تک دیکھیں اگر آپ پیرنٹس ہیں آپ کے بہن بھائی پڑھنا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی پڑھنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کا رشتہ دار پڑھنا چاہتا ہے تو ہمارے اس فورم اور اس بیس جس کی ہم بنیاد آج رکھیں گے یہ کس طریقے سے بینیفٹ آپ کو دے گی کہ ہم سٹوڈنٹس کی جو ایڈوکیشن کریں گے وہ کنسپچول اپٹوچ ہوگی ہر چیز کو ہم کنسپٹ کی بیسز پر لے کے چلیں گے بتائیں گے کہ یہ چیز کیسے اور کیوں ہوئی رٹے والی بات نہیں ہوگی بلکہ انگلیش ہوگی تو انگلیش کی بیسز ہم مضبوط کریں گے اور ساری چیزیں اس طریقے سے ان کی بنیاد رکھیں گے کہ وہ نیکسٹ ہائر کلاسز میں جب آگے چل کے سٹڈی کر رہے ہوں گے اگر کوئی پرائمری سے سٹارٹ کر رہا ہے چھٹی ساتھویں کلاس سے سٹارٹ کر رہا ہے تو جو چیزیں وہ سیکھ کے آگے چل کے اس کے کام آئے اور اس میں کریئٹیو صلاحیتیں پیدا ہوں اس کے علاوہ جو ہمارا فورم ہے اس میں آپ ریپیٹڈ ایکسس کر سکتے ہیں لیسنز کو اگر آپ کا بچہ ایک دفعہ ٹیچر سے کچھ پڑھنے کے بعد پک کرتا ہے لیکن بھول جاتا ہے یا پک ہی نہیں کرتا اور ٹیچر آنائیڈ ہوتا ہے اس سے بار بار بتانے سے تو آپ کو یہ جو فورم ہے لیکچرز کو آپ بھلے سو بار ریپیٹ کرتے رہے ہیں پلے کر کے سنتے رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گا اس کو گرپ کرنے میں دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے بچے جو ہیں بلڈ ریلیشنشپ ہے ان میں دو بہن بھائی ایک ہی کلاس میں ہیں تو آپ کو ایک ہی بچے کے لیے فی پے کرنا پڑے گی دوسرا اس میں آٹومیٹکلی آپ کو ایکسٹر فی نہیں پے کرنا پڑے گی کہیں جانا نہیں پڑے گا اور آپ کی کم فی جو ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے اور کوئی رسک نہیں ہے آج کل آپ کو پتا ہے بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کبھی کڈنیپ ہو جاتے ہیں کبھی مرڈر ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے ہماری معشرتی برائیاں بڑھتے جا رہی ہیں تو اس میں اگر آپ کی بچیوں نے گھر بیٹھ کے آپ نے پڑھانا ہے ٹیوشن بھی دینا چاہتے ہیں فیز بھی زیادہ فورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو نہ ہاسٹل میں بھیگنے کی ضرورت ہے نہ کوئی رسک لینے کی ضرورت ہے آپ گھر بیٹھیں ان کو یہ فورم پروائیڈ کریں گے تو بچے آپ کے پڑھیں گے آپ کے بہن بھائی ایڈوکیشن حاصل کر سکیں گے اور انشاءاللہ آپ کو کوالیٹی ایڈوکیشن آپ کے گھر اور ڈیلیز پہ ملے گی اس کے علاوہ ہم فیوچر اورینٹیڈ اپروچ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ان کو اس طریقے سے گرومنگ کریں گے اس طریقے سے ان کو سکھائیں گے کہ آگے چل کے وہ کمپیٹیٹیو اگزیمنیشن میں کہیں پہ بھی اپیئر ہوتے ہیں تو ان کو کوئی پرابلم نہ آئے دوبارہ سے پھر چیزیں لرن کرنے کی ضرورت نہ ہو اور اس کے علاوہ ہم یہ نہیں آئے کہ ہم فوکس کریں انگلیش ایک جو ہماری ایسنٹ ہے کہ انگلیش بولنے والا جو بندہ ہے وہی کامیاب ہوتا ہے ایسی بات بلکل بھی نہیں ہوتا سی ایس ایس کے آپ دیکھیں جتنے لوگ کالیفائی کرتے ہیں وہ میکسیمم وہ دو سپیکر ہوتے ہیں اور ان کو انگلیش بھی بہت زیادہ آؤٹسٹیننگ بولنا نہیں آتی ہوتی تو ہمارا وے بھی ایزی طریقے سے ہم سکھائیں گے اور کنسپٹ کو بیلڈ کریں گے جس کی بیسز پہ وہ اپنی پرسنیلٹی کو پہچان کے اپنے اندر مزید کریٹیو ایبیلٹیز پیدا کر سکیں اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں ہم ان کو موٹیویٹ بھی کریں گے اس کے علاوہ بہت سوٹے ٹو گرلز اور ویلیج ایریاز جہاں پہ پڑے لکھے موجود نہیں لوگ ہوتے جن کے والدین پڑے لکھے نہیں ہوتے یا بچیاں جو ہیں وہ گھر سے دور بیج نہیں سکتے یا ہسٹلینگ کے خرچے نہیں بتاج کر سکتے یا گاؤں میں کوئی اور فسیلٹی نہیں جہاں پہ ٹیچرز اویلیبل ہوں تو وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو اس فورم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو گھر بیٹھے اگر نیٹ کی فسیلٹی آپ کے پاس موجود سر ہے تو آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تو فی کی ڈیٹیلز آپ ویب سائٹ پہ اکسیس کر پائیں گے اگر پھر بھی کوئی ڈیزرونگ لوگ ہیں جن کو پرابلم ہو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ جتنی بھی ممکن ہو سکی اتامن مزید کریں گے اور فیس بک پیج اور ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو اکسیس کر سکتے ہیں ہاورڈ اکیڈمی جو بسیکلی ہم css کی تیاری کرواتے ہیں all federal public service commission پنجاب public service commission اس کے علاوہ national testing service کی jobs کی ہم آن لائن تیاری کرواتے ہیں ویب سائٹ کا آڈریس ہے www.howardacademy.com سیل نمبر ہے ویب سائٹ پہ بھی آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں مزید انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں اور جب آپ ویب سائٹ جو لنک پہلے ہم نے مینشن کیا اس کو آپ اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس details آ جائیں گی یہاں پہ آپ fee کا skywell بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو سلیبس یا جو کلاس آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ procedure ہے جوائن کرنے کے لیے step 1 یہ بھی ترطیب سے ہم نے چیزیں مینشن کیوئے ہیں اس کے علاوہ ویب سائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں میٹرک فے بی ایم ایکنومکس ایم ایم پولیٹیکل سائنس اس کے علاوہ ایم ای انگلیش ایم ای ہیسٹری ایم اردو ایم ایسلامیات اس کے علاوہ ایم ایم پاکستان سٹڈی ایڈوکیشن پنجابی ماس کمیونکیشن اور سوشیالو جی کی کلاسز ہم کوچنگ کلاسز پروائیڈ کریں گے اس کے علاوہ ہماری جو مین آپ کو کلاسز ہم دیتے ہیں جاب کے ریلیمیٹ وہ css fpc کے one paper mcq test اور nts کے test جو ہوتے ہیں ppsc کے تروجیتنی بھی pms وغیرہ کے test ہو رہتے ہیں وہ بھی ہم آن لائن پریپریشن کرواتے ہیں اس کے علاوہ ہم بچوں کی پرویش اس طریقے سے کریں گے education کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں کہ وہ future میں army navy air force میں کسی کو join کرنا چاہتے ہیں ssb کے تیاری وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کا mental level trim کرنے کی groom کرنے کی اس طریقے سے کوئی کریں گے کہ وہ best suited ہوں کہیں پہ بھی وہ جائیں تو ان میں وہ qualities ہوں جو افسر میں ہونی چاہیے یا جو academies provide ہم during study ہی ان میں یہ چیزیں ان کو guide کریں گے اور بتائیں گے اور اس طریقے سے وہ کر پائیں گے باقی جو ہے ہماری جو classes ہوتی ہیں icam b com acca bba mba icma کے کوئی سبجیکٹ سیما mcom یا cia pfva وغیرہ کسی کو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں بتائیں کہ کون سے writer کی book کو پڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کی classes ان کے لئے arrange کریں گے اور آپ کو کہیں ادھر ادھر آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہم platform جو آپ کو provide کر رہے ہیں اگر آپ کے خود اپنے رشتہ دار ہیں جو قریب ہیں آپ کے گھر میں ان کو آپ بتائیں اگر آپ کے کوئی دوست ہیں جن سے آپ خود پہلے classes یا ہماری لیکسٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو دوسروں کو refer کریں تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے لئے آسانی سے ایک source کے طور پہ connect ہمارے ساتھ کر سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ